نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی دوبائی سے ریلیٹیڈ جی ہاں ہم یہاں پہ کمپریزن کریں گے کہ ایک انسان گلتی کرتا ہے تو اس کا نتیزہ پورے پریوار کو بھگتنا پڑتا ہے جی ہاں دوبائی میں پتی نے دوسری شادی کر لی رہاں پہ پتنی نے پورے پریوار کو لپیٹ دیا کانونی شکنجے میں فسادیا جی ہاں تو یہ جانکاری آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جانکاری ہونا ضروری ہے اگر آپ گلتی آپ یہ ماں سمجھنا کی گلتی آپ کرتے اور سجا آپ کے پریوار کو بھگتے تو کتنی بڑی گلت بات ہے سماج میں بدنامی ہونی ہے وہ تو نو ڈاؤٹ جیل بھی جانا ہے نو ڈاؤٹ پھر بھی پریوار کی بیجتی یار گلتی آپ کرو گے پریوار سجا بھگتے گا ان کو جیل جانا پڑے گا کیونکہ انڈیا کے کانون کو میرا سلام جی ہاں کیونکہ انڈیا کا کانون اسی طریقہ بنا ہے ریپ سے ریلیٹیڈ لیڈیز جہاں آ جاتی ہے تو پہلے بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ کونسی ایک فلم کا ڈائلوگ ہے اس میں بولتا ہے گولی ہم پہلے مارتے ہیں پھر پوچھتے ہیں تیرا قصور کیا تھا سیم انڈیا کی کانون کی استطیقی ہے بھائی پہلے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو بندہ جیل میں رہے گا اگبار میں ٹی وی میں سب جگہ نیوز آ جائے گی اس نے یہ کیا پھرچہ اس کی جانچ ہو نردوس ہو کیا فرق پڑتا ہے جبکہ گلب دیسوں میں یا پھر اور دیسوں میں کانون ایسا نہیں ہے پہلے اس کی جانچ ہوتی ہے جانچ میں یہ پایا جاتا ہے کہ ریل میں اس کے اوپر جو الجام لگیں وہ صحیح ہے تب جا کے پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے فائی اردرز ہوتی ہے جی ہاں لیکن انڈیا میں دیکھئے کیسا کانون ہے یہاں پہ ہمیں ایک اگزامپل کے ثورت سمجھئے ایک پتی نے دوبائی میں دوسری شادی کر لی جی ہاں پتنی نے پورے پریوار کو لپیٹ دیا کیسے لپیٹا کیدار امپرم سائد دیے امدواد کی طرف سائد یہ گاؤں ہے بتا دوں وہاں پہ رسیم راوت پتنی کا نام ہے فروری 2019 کو سنتوز کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی 2019 میں ایک مہنے کی بندہ چھوٹی آیا تھا دوبائی سے واپس دوبائی چلا گیا کام کرنے کے لیے کافی ٹائم کے بعد میں ان سے سمپرک نہیں ہو پایا تو پتنی نے پھر بتا دوں اکٹوبر 2019 میں ان سے کونٹیک کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ ایک میلہ نے اس کا فون ریشیو کر لیا اور میلہ نے بتایا کہ وہ تو سنتوز تو سو رہا ہے اس کو سو نہیں دیا جائے تو پھر بھئی آپ کو کیا ہے پتنی کے تو اتنا ہی آپ کو پتا ہے پھر نیگٹیویٹی آنی ہے دوسرے دیش میں پتی کا فون دوسری پتنی اٹھا کے بولتے ہیں وہ تو سو رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس نے بھئی ادھر ادھر سے کونٹیک کیا اس کا پتہ لگایا پوری جانکاری لی تو پتہ لگا کہ انہوں نے وہاں پہ دوسری شادی کر رکھی آلانکہ یہ سنتوز کے ایلیگیس آروپ ہیں اس کو چید نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے شادی کی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہیں پر بھی گیا آدمی ہے اتنا ہم غلط کیسے مان سکتے ہیں کہ اس نے شادی کی ہے لیکن جو بھی ایف آئی ایر میں یہ باتیں جو لکھائی گئی ہیں سنتوز رشیم کی طرف سے کہ سنتوز نے دوسری شادی کر لی ہے جبکہ میں اس کی پتنی یہاں پہ ہوں تو بھئی بعد میں کیا کیا ان کے گھر والوں سے سمپرک کیا تو ایلیگیس آروپ یہ لگایا کہ ان کے گھر والوں نے بولا کہ سنتوز نے دوبئی میں مکان لیا ہے تو ان کو پانس لاکھ روپے کی ضرورت ہے اگر تو پانس لاکھ روپے دیتی ہے تو سنتوز تیرے کو دوبئی لے کے جائے گا یہ ہم تیرے کو گھر لے کے آئیں گے ورنہ ایسا نہیں ہونے والا ہے تو بھئی ہونا کیا تھا پتنی نے ایلیگیسن لگا کے اف آئی ایر کر دی گھر والوں میں بتا دوں جیٹ کا جیٹھانی ساہ سسو سب کے اوپر دیز پر تھا کا مقدمہ لگا دیا جی ہاں اب بتاؤ جی پولیس جانس کرے گی کن کن کو اندر ڈالے گی پھر بولیں گے نام کٹو آؤ جی پولیس کے پیسے دو کتنا بڑا جملہ ہو گیا ابھی آلانکہ اس بات کو فروف نہیں ہے کہ اس نے شادی کر لی لیکن بھائی دیکھئے گلتی نہ کریں کیونکہ آپ نے اپنی جس سے شادی ہوئی ہے نا وہی تک سمیت رہیں یہ کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے شادی آپ کی ہونے کے بعد میں آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ دوبے میں بیٹھیں آپ کا فون کوئی میلہ اٹھا کے بول دیتی ہے وہ تو سو رہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات بھی گلت ہے تو اس باتوں کا آپ کو ہمارے ایک چورو میں بھی ایسا میٹر چل رہا ہے پہلی پتنی سے شادی کر لی اس کی دو بچی جڑوا بچی ہو گئی وہ تھائیلینڈ بیٹھا ہے اور وہاں سے پتا لگا کہ اس نے وہاں تھائیلینڈ میں شادی کر رکھیے ہائیلائٹ معاملہ ہے چورو جلے کا اگر راجستان کے لوگ ہیں تو دیکھیں ہوں گے سوسل میڈیا بھی چل رہا ہے دس بارہ گاؤں کے پنچائت وہاں پہ آندولن بھی کیا ان کے گھر کے سامنے پولیس بھی آئی کافی سارا لپڑا چل رہا ہے ابھی بھی وہ میٹر چلی رہا ہے وہ لڑکا اس کے اوپر پھر مقدمہ لگا دیا اس کے اوپر ان کے گھر والوں کے اوپر وہ لڑکی نے بولا دیور کے ریپ کا کیس لگا دیا یہ تو ایک ہوتا ہے کانونی میں پھر لوگ گیان دینے والے مل جاتے ہیں ہوتا تو اتنا گلت ہے اس کو بتا دیتے ہیں اتنا گلت ہے پورے پریوار کو لپڑ لیتے ہیں تو بھائی دیکھئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلتی آپ کہیں پر بھی بیٹھ کے کرتے ہیں پریوار کو یہ خامیازہ بھوتنا پڑے بلکل یہ گلت ہے اس کی جمہداری آپ کی ہوتی ہے تو ایسا کام بلکل بھی ہی کرنا چاہیے اگر کرو گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پریوار کو بھی بدنامی اور جہل سے نہیں پڑ سکتی ہے بس سابدان رہی ہے سترک رہی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو مہچی جان کر کے ساتھ جہنج